موسیقی 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 کارنے کی ہال میں پرفارم کرنے والے پہلے ایشیا ای فن کار بھی تھے ان کے راکین میں شامل تھے غلام فرید سابری مقبول احمد سابری کمال احمد خان سابری محمود غزنوی سابری امجد فرید سابری جبکہ بینڈ کے دیگر ممبران کا مقصد تالیاں بجانا گھانا اور دھول وغیرہ تھا آئیے بات کرتے ہیں سابری برادران کی اپتدائی زندگی کے بارے میں سابری برادران نے اپنے والد انائت حسین سابری سے موسیقی سیکھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو کوالی اور ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کی تربیت دی غلام فرید سابری کمال احمد سابری اور مقبول احمد سابری نے استاد فتح دین خان استاد رمضان خان اور استاد لطف حسین خان بیریلی شریف کے دور میں موسیقی کے اپنے علم کو آگے بڑھایا انہوں نے حضرت حائرت علی شاہ وارسی جو کہ ان کے روحانی استاد تھے کہ ماں تحت شائری کے علمیں بھی اضافہ کیا غلام فرید سابری کہ پہلی عوامی کارکردگی انیس سو چھتالیس میں کلیانہ جو کہ اب ہریانہ ہے ہندوستان کا حصہ ہے اس میں مبارک شاہ کے سالانہ ارس میلے میں کی وہ ہندوستان میں استاد کلنا خان کی کوالی پارٹی میں شامل ہوئے تھے یہ خاندان انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے بعد کلیانہ سے کراچی پاکستان چلا گیا پاکستان میں ایک امیر تاجر نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں نائٹ کلب میں شراکت کی پیشکش کی پھر بھی غلام فرید کا جواب تھا کہ وہ صرف کوالی گانا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا مقبول احمد سابری نے بھی چھوٹی عمر سے ہی موسیقی کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جسے ان کے سکول کے استاد نے دیکھا جیسے انہیں بات میں مقبول کے والد سے کہا کہ وہ موسیقی کے شعبے میں ان کی مزید نہنمائی کریں انیس سو پچپر میں جب مقبول گیارہ سال کے تھے تو ان کے مہنوئی نے انہیں کراچی کے ایک تھیٹر میں گانے کی نوبری دلائی جہاں انہوں نے اپنی پہلی عوامی پرفارمنس دی بات میں اپنے والد کی مدد سے مقبول نے گیارہ سال کی عمر میں ایک کوالی گروپ بنایا اور اس کا نام بچہ کوال پارٹی رکھا اس گروپ کی پہلی پرفارمنس انیس سو چھپن میں جمیل امروہی کے گھر پر منقضہ ارس کی تقریب میں تھی جہاں انہوں نے بہت سے کوالوں کی موجودگی میں دو عالم باقاکول گرفتار داری گایا اس کے فوراً بعد ان کے والد کے سرار کے بعد غلام فرید سابری ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس جماعت کے رہنما بن گئے جو شروع میں غلام فرید سابری کوال اینڈ پارٹی کے نام سے مشہور تھے اس کے بعد پارٹی کا نام بدل کر غلام فرید سابری اور مقبول احمد سابری کوال اینڈ پارٹی رکھ دیا گیا اپنے انیس سو پچھتر کے امریکی دورے کے دوران ان کے پروموٹر بیٹ گورڈن نے تجیز کیا کہ بینڈ کا نام بہت لمبا ہے اس لیے انہوں نے اسے تبدیل کر کے دی سابری برادرز کر دیا سابری برادران نے ابتدائی طور پر اپنے کیریئر کا آغاز صوفی مزارات اور نیجی محفلوں میں پرفارم کر کے کیا ان کی پہلی ریکارڈنگ بازافتہ طور پر انیس سو اٹھاون میں ای ایم آئی پاکستان کے لیبل کے تحت ریلیز ہوئی وہ اردو کا والی تھی جس کا عنوان تھا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا جو بعد میں انیس سو پیسٹھ میں شائع ہوئی سابری برادران سال انیس سو ستتر کے دوران ہندوستان میں پرفارم کر رہے تھے سابری برادران جنوبی افریقہ میں انیس سو اٹھتر اور انیس سو ستر کی دہائی سابری برادران کے اروج کی گواہ ہے وہ پاکستان ٹیلیویجن کارپریشن پر فرس کلاس کا درجہ رکھنے والے واحد قوالی ٹولا ہے انیس سو ستر میں حکومت پاکستان نے انہیں ایک شاہی شادی کے لیے بطور نمائندہ نپال بھیجا تھا وہ انیس سو ستر کا ہی سال تھا جب سابری برادران نے اپنی سب سے بڑی ہٹ قوالیاں ریلیز کی جن میں بھردو جھولی میری یا محمد تازدارِ حرم اے شرابی چھوڑ دے پینہ خاجہ کی دیوانی اور سرے لا شامل ہیں یہاں تک کہ ان کی طرف سے پڑی گئی کئی قوالیاں بھی فلموں میں پیش کی گئی جن میں انیس سو ستر کی فلم چاند سورج میں محبت کرنے والے ہم محبت اس کو کہتے ہیں انیس سو بھتر کی فلم الزام میں آئے ہیں تیرے در پر تو کچھ لے کے جائیں گے شامل ہیں انیس سو پچھتر کی فلم بن بادل برسات میں بھردو جھولی میری یا محمد انیس سو چھوہتر کی فلم سستہ خون مہنگا پانی میں بابا فرید سرکار کی قوالی انیس سو چھتر کی فلم سچائی میں تیری نظر کرم کا سہارا ملا انیس سو ستتر کی فلم دیارے پیغمبرہ میں مامور ہو رہا ہے اور انیس سو اناسی کی ہندوستانی فلم سلطانہ ہند میں آفتابے رسالت شامل ہیں سابری برادران مغرب میں قوالی کے پہلے نمائندے تھے جب انہوں نے انیس سو پچھتر میں نیو یوک کے کارنگی ہال میں پرفارم کیا جسے ایشیا سوسائٹی کے بیٹ گورڈن میں فروغ اور سپانسر کیا تھا انیس سو پچھتر میں ہی سابری برادران نے جنوبی افریقہ کا دورہ کیا اور لائف کانسرٹس میں پرفارم کرنا شروع کیا جنوبی افریقہ میں ان کے لائف کانسرٹس سے متاثر ہو کر شیورلٹ نے سابری برادران کو ایک خودکار کار تحفے میں دی جو انہوں نے غریب بچوں کی نشو نما کے لیے اتیہ کر دی انہوں نے اس دورے پر اپنے لائف کانسرٹس کے آمدنی بھی جنوبی افریقہ میں قہد سے نجات کے لیے اتیہ کر دی تھی سابری برادران نے 20 جون 1906 تک کو روائل ایلبرٹ ہال میں ورلڈ آف اسلام فیسٹیول میں پرفارم کیا تھا اپریل 1978 میں ایلبم کوالی امریکہ میں ریکارڈ کی گئی جب سابری برادران دورے پر تھے نیو یورک ٹائمز کے جائزے میں ایلبم کو درویشوں کے ناچنے کی آواز کے براپر اور احساس کی موسیقی کے طور پر بیان کیا گیا تھا پھر آیا 1977 کا سال سابری برادران نے ہندوستان کا دورہ کیا ان کے کانسٹس میں بولی وڈ کی کئی مشہور شخصیات نے شکت کی اس دورے کے دوران انہوں نے آفتاب رسالت مدینے میں ہے ریکارڈ کی جو سال 1989 کی بولی وڈ فلم سلطان ہند خوجہ غریب نواز میں دکھائی گئی تھی آفتاب رسالت کی موسیق ویڈیو میں بھی سابری برادران کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اور یہ ایک بلوپ بسٹر ہٹ رہی تھی سال 1981 میں سابری برادران نے ایمسٹرڈیم کے روائل ٹروپیکل انسٹیٹیوٹ میں پرفارم کیا جسے ایلبم کسلین پر ریلیس کیا گیا تھا سال 1982 میں وہ اپنی مشہور قوالی تاجدار حرم کے ساتھ فلم سہرائے میں نظر آئے اسی سال انہوں نے کراچی ائرپورٹ کے قریب اششپاہ ہسپتال کی تعمیر کیلئے مڈوے ہوتل میں پرفارم کیا 1988 میں ایم آئی پاکستان نے مقبول احمد سابری کی ایک اور غزل کا ایلبم تیرے گھنگرو ٹوٹ گئے تو کیا ریلیس کیا جو بہت ہٹ ہوا اسی سال انہوں نے ہندوستانی فلم گنگا جمنا سرسوٹی میں نیوزک ڈائریکٹر انو ملک کے لیے قوالی گانا ریکارڈ کیا جس کی تصویر مطن چکرورتی پر بنائی گئی تھی سال 1992 میں سابری برادران نے مختلف جنوبی ایشیائی اسوسییشن فور ریجنل کارپوریشن فیسٹیولز میں پرفارم کیا 1991 میں غلام فرید سابری نے یورپ کو دورہ کیا اور برطانی اور جرمنی میں قوالی پیش کی 1992 میں سابری برادران غلام اور مقبول کی قیادت میں آسٹریلیا کا دورہ کیا اور میل بورن آسٹریلیا میں ہوپ تھیٹر میں پرفارم کیا اسی سال انہوں نے چوکت خانم ہسپتال کو فائدہ پہنچانے کے لیے دبائی میں ایک فنڈ ریزر میں پرفارم کیا تھا 1992 میں انہوں نے سارک میلے کے لیے مختلف ممالک میں پرفارم بھی کیا 1993 میں سابری برادران نے ایک بار پھر امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں مختلف قوالی کانسٹس میں پرفارم پھر آیا 1994 کا سال اپریل 1994 میں سابری برادران پورے یورپ کے دورے پر جانے والے تھے انہیں تقریباً تیس سے پینتیس شوز میں پرفارم کرنا تھا جس میں تقریباً پورے برعاظم کا آہاتہ کیا گیا تھا پانچ اپریل 1994 کو غلام خرید سابری نے اچانک سینے میں درد کی شکایت کی انہیں دل کا شدید دورہ پڑا اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ راستے میں اپنے بھائی مقبول احمد سابری کی گود میں چل بسے مقبول احمد سابری دل شکستہ رہ گئے لیکن پھر بھی اپنے اور اپنے بڑے بھائی کی مشن کو جاری رکھا ایک آلبم کو مکمل طور پر جامی کی فارسی شاعری کے لیے وقف کرنا جو کہ صوفی روایت کا ایک چراغ ہے غلام فرید سابری کے پسندیدہ ازائن میں سے ایک تھا انہوں نے جلائی 1991 میں برلنگ کے ایس ایف وی سٹوڈیوز میں ریکارڈنگ کی لیکن جب وہ زندہ تھے تو سیڈی جاری نہیں کی گئی 1994 میں غلام فرید سابری کی وفات کے بعد مقبول احمد سابری برادران کے واحد رہنما بن گئے اور ان کے سب سے چھوٹے بھائی محمود غزنوی سابری نے دوسرے اہم گلوکار اور ہارمونیم پلئیر کا کردار ادا کیا 1994 میں بھی مقبول احمد سابری اور محمود غزنوی سابری کی قیادت میں سابری برادران نے جرمنی میں مناقضہ وومیکس فیسٹیول اور نیو جیاز فیسٹیول میں پرفارم کیا 1995 میں مقبول احمد سابری برطانیہ میں مناقضہ نیل ٹاؤن فیسٹیول میں پرفارم کرنے والے تھے تقریباً اس ایک ہفتہ قبل وہ لاہور میں ایک بڑے حادثے کا شکار ہو گئے اسی دوران ان کی حالت تشویشناک تھی اور دنیا بھر میں لوگوں نے ان کی صحت کے لیے دعائیں کی وہ ایک ماہ کے اندر موجزانہ طور پر صحتیاب ہو گئے حالانکہ حادثے کے بعد ان کی ایک تانک خراب ہو گئی تھی اور ان کے گھٹنے کی متعدد سرجریوں سے گزرنا پڑا تھا سال 1997 میں سابری برادران نے ایک بار پھر روائل ایلبرٹ ہال میں پرنس آف ویلز پرنس چارلز کے سامنے سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے پچاس سال کے جشن کے لیے پرفارم کیا وہ ان چند فنکاروں میں سے ایک تھے جنہوں نے روائل ایلبرٹ ہال میں متعدد بار پرفارم کیا تھا سابری برادران نے سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے پچاس سال کے جشن کے لیے سمفنی ہال برمنگم میں وقت دعا ہے جو ان کی مقبول کوالیوں میں سے ایک تھی پرفارم کی تھی مقبول احمد سابری اور محمود گزنوی سابری نے ہندوستان کے کئی دورے کیے اور مختلف ایلبمز ریکارڈ کیے جنہیں ٹپس میوزک نے ریلیز کیا تھا سال دوہزار ایک میں سابری برادران کے دوسرے بڑے بھائی کمال احمد سابری دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ان کی موت کے بعد سابری برادران کے گروپ میں سوارمنڈل اور چیڈیا ترنگ جیسے آلات کا استعمال ختم ہو گیا تھا اسی سال بعد سابری برادران نے موسکو میں سترہ نومبر کو آن ڈی کارپٹ اورینٹل کلچر دوہزار ایک میں لائف پرفارم کیا ڈی او ایم فیسٹیول میں جو بعد میں دوہزار تین میں ایلبم لائف ان موسکو دیوانی کے طور پر ریلیز ہوا تھا دوہزار پانچ میں سابری برادران نے دہرادون ہندوستان میں منقضہ ویرست فیسٹیول میں پرفارم کیا اسی سال مقبول احمد سابری کو ہندوستان کے مدہ پردیش کے مختلف شہروں میں پرفارم کرنے کے لئے مدو کیا گیا اور انہیں حکومت مدہ پردیش کی جانب سے تانسین سمان ایورڈ سے نوازا گیا دوہزار چھے میں سابری برادران نے اجمیر شریف اور پونے مہراشتر میں پرفارم کیا اسی سال مقبول احمد سابری نے اپنی پرانی ہٹ کوالیوں کو دوبارہ ریکارڈ کیا اور دوبارہ ریلیز کیا جس میں خاجہ کی دیوانی میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا من بولے من اور ہم پنچ تنی ہیں شامل ہیں جو ایس بی سٹوڈیوز نے ریلیز کی یہ کوالیاں کراچی میں اور دنیا بھر میں ایک بڑی ہٹ ثابت ہوئی مقبول احمد سابری اور محمود گزنوی سابری کی قیادت میں سابری برادران نے روس کا دورہ جاری رکھا اور اسی سال دوہزار سات میں پرفارم کیا مقبول احمد سابری اپنی موت تک مختلف دوروں پر گئے اور کوالی کونسٹس میں پرفارم کیا انہوں نے دوہزار آٹھ میں ہیدر آباد انڈیا میں پرفارم کیا انہوں نے دوہزار گیارہ میں خاجہ غریب نواز کے سالانہ عرص کی تقریبات کے دوران اجمیر شریف میں بھی پرفارم کیا ان کا آخری کونسٹ جنوبی افریقہ کے ہلٹن ہوتل میں دوہزار گیارہ میں منعقد کیا گیا تھا اس کے بعد سے ان کی طبیعت ناساس تھی اکی ستمبر دوہزار گیارہوں کو مقبول احمد سابری جنوبی افریقہ میں دل کا دورہ پڑھنے سے دو ماہ تک صحت کے مسائل کے پاس جرے علاج رہنے کے بعد انتقال کر گئے انہیں ان کے بڑے بھائی غلام فرید سابری کے پاس سپردے خاک کیا گیا اس کے بعد اس گروپ کی قیادت سب سے چھوٹے بھائی محمود گزنوی سابری نے کی جو غلام فرید سابری اور مقبول احمد سابری کی موت کے بعد گروپ کی قیادت کرنے والے آخری بھائی تھے نحمود گزنوی سابری نے اکیس جون دو ہزار اکیس کو اپنی موت تک سابری برادران کی قیادت کی انہوں نے پنجاب میں زلعی میاں والی میں واقعی نمل انسٹیٹیوٹ کے لیے اتیاد جمع کرنے کے لیے یورپ میں بہت سے پروگرام منقب کیے جسے پاکستان کے اس وقت کی وزیراعظم عمران خان نے قائم کیا تھا جمع شدہ فنڈز یورپ میں منقب ہونے والے بہت سے پروگراموں کے بعد گھر بھیجے گئے محمود کی قوالیوں کو جرمنی اور کئی یورپی ممالک سمیت پوری دنیا میں پذرائی ملی بہت سے لوگ سابری برادران کو نصرت فتح علی خان سے زیادہ بہادر سمجھتے ہیں انیس سو ستر کی دھائی کے دوران دو عظیم صوفی گلوکاروں کے دریان اس وقت جھڑڑا شروع ہوا اب سابری برادران نے اپنی سب سے بڑی ہٹ فلم بھر تو جھولی میری ریلیز کی جبکہ عزیز میاں نے اپنی سب سے بڑی ہٹ فلم میں شرابی ریلیز کی دشمنی اس وقت مزید جارہانہ ہو گئی جب سابری برادران نے عزیز میاں پر اوہ شرابی راگ تے پینہ کے انوان سے ایک کوالی کی شکل میں ایک باریک پردادار تنز جاری کیا یہ کوالی ایک فوری ہٹ بن گئی جسے عام طور پر مستحکم کنٹرول شدہ اور ہپنوٹک انداز میں گایا گیا تھا عزیز میاں نے جلدی سے جوابی وار کیا انہوں نے اے شرابی راگ دے پینہ کی ریلیز کے تیسرے دن ہائے کمبخت تو نہ پیئے ہی نہیں کمپوز اور ریکارڈ کی میاں صاحب کا جواب تیزی سے ہٹ ہو گیا دونوں ریکارڈز جاری کرنے وال ای ایم آئی پاکستان نے دعویٰ کیا کہ عزیز میاں اور سابری برادران نے اس جھگڑے سے بیس لاکھ سے زیادہ سابری برادران اور عزیز میاں کی پیشہ ورام دشمنی کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھے 21 جون 2021 کو محمود غزنوی سابری کی وفات کے ساتھ ہی سابری برادران گروپ کا خاتمہ ہو گیا سابری برادران کے خاندان کے دیگر افراد اور شاگرد غلام فرید سابری مقبول احمد سابری اور سابری برادران کی میراز کو آگے بڑھانے کیلئے اپنے الگ الگ قوالی گروپ میں پرفارم کرتے رہتے ہیں سابری برادران نے مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں پرفارم کرنے کا عزاز حاصل کیا مفارسی زبان میں گانے پر عبور رکھتے تھے اور انہیں امیر خسرو کے کلام کی موسیقی سے بہت لگاؤ تھا لیجنڈ سوفی گلوکارہ آبدہ پروین سابری برادران کی طالبہ تھی آبدہ پروین نے ایک انٹریو میں انکشاف کیا کہ انہوں نے سابری برادران سے تحریک لیا غلام فرید سابری کی ایک لائف سائز پینٹنگ جو ان کے گھر کی میٹنگ روم پر ہاوی ہے ناز سینما کے مصوروں نے 1995 میں ان کی وفات کی پہلی برسی کے موقع پر بنائی تھی 2003 میں برطانوی گلوکار سمی یوسف نے سابری برادرز کی گولڈن ہٹ یا مصطفیٰ کا کور ویزن جاری کیا اور اسے اپنی پہلی الوم المعلم میں پیش کیا بی بی سی کے ساتھ اپنے ایک انٹریو کے دوران سمی یوسف نے دعویٰ کیا کہ وہ سابری برادران سے متاثر ہیں اور ان کی موسیقی بلا شبہ روحانیت اور امن کی موسیقی ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سابری برادران سے ان کی حوصلہ وزائی کی وجہ سے وہ اپنے الوم پر ان کی ایک ہٹ فلم کا آہاتہ کر سکے یوسف نے قبول کیا کہ یہ ان کی مشہور ترین تصانیف میں سے ایک ہے 2006 میں امت اللہ آرمسٹرونگ چشتی نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان ہے The Lamp of Love Journey with the Sabri Brothers گلوکار سابری برادران کے پاکستان اور بھارت میں صوفی بزرگوں اور ان کے مزارات اور پاکستان کے سب سے پیارے صوفی کی فن قوالی کی حوالے سے تھا انہیں 2002 میں سارا دورس کے لکھے گئے افسانی جاسوسی نوول لا مورٹے دو بمبئی ایکسپریس میں دکھایا گیا ہے جس میں مرکزی کردار سابری برادرز کے میوزیکل کانسٹ میں شریک ہوا تھا تقریباً ایک پورا باب ان کی کارکردگی کیلئے وقف تھا مارچ 2008 میں لیاکت آباد کراچی کے قریب ایک انڈرپاس کا نام غلام فرید سابری کے نام پر رکھا گیا تھا کوک سٹوڈیو کے سیزن آٹھ میں آتے فسلم کے ساتھ سابری برادران کو ایک خصوصی خراج تحسین پیش کیا جس میں ہر وقت کی ہٹ تاجدار حرم پرفارم کی گئی تھی بھردو جھولی میری یا محمد کو 2015 کی بولی ووڈ فلم بجرم کی بھائی جان میں دکھایا گیا تھا جس سے اردان سمی خان نے گایا تھا جس میں راگ اور دھن میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھی تاجدار حرم کو 2018 کے بولی ووڈ فلم ستیا میف جتے میں دکھایا گیا تھا اور اسے ساجد واجد نے کور کیا تھا اور واجد نے اس کلام کو پڑھا تھا 4 مئی 2021 کو گلوکار علی زفر نے غلام فرید سابری مقبول احمد سابری اور امجد فرید سابری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بلاغل اولاب کمال اہی کا اپنا ورزن جاری کیا اگر سابری برادران کو ملے گئے ایوارڈز کی بات کی جائے تو 1978 میں نے صدر پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیا گیا تھا 1981 میں غلام فرید سابری اور مقبول احمد سابری دونوں کو امریکہ کی وفاقی حکومت کی طرف سے سپیرٹ آف ڈیٹروائٹ ایوارڈ دیا گیا 1980 میں لاغ رنگ سوسائٹی آف انڈیا کی طرف سے غلام فرید سابری اور مقبول احمد سابری دونوں کو 1987 میں نظام الدین اولیہ کی مزار سے غلام فرید سابری اور مقبول احمد سابری کو بل بل اپاک و ہند ایوارڈ دیا گیا چارلز ڈگول نے 1983 میں غلام فرید سابری اور مقبول احمد سابری کو چارلز ڈگول ایوارڈ دیا اکسفورد یونیورسٹی کی جانت سے سابری برادران کو ان کے ہٹ ریکارڈ شکوہ جواب شکوہ کے احزاز کے طور پر ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری دی گئی مدی پردیش کی حکومت نے دوہزار پانچ میں مقبول احمد سابری کو تانسین سمان ایوارڈ سے نوازا تھا تو ناظرین یہ تھی سابری برادران کے حسین اور کامیاب سفر پر ایک نظر امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو ہماری چینل کی طرف سے سابری برادران کے لیے خراجت تحسین ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ